بھرئی اچھی بات کی آپ نے کہای صاحب ہمیشہ قوم کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اکٹھے رہنے کی بات کرتے ہیں اور آج فیل پراؤڈ کہ میں ایک ایسی لیگیسی کا حصہ ہوں جو پاکستان کے جو اگر آپ ہم لوگوں کا خون دیکھیں گے تو اس کو سرخ نہیں پائیں گے اس کو ہرا پائیں گے اس لیے ہم ہمیشہ سے آج بھی جتنے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم نے سستے میں اپنا فن نہیں بیچا ہم انڈیا نہیں گئے سستی شہرت کمانیاں میں انڈیا نہیں جاتے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہاں لے کے آئیں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے اچھا بات کچھ یوں ہے کہ مدے پہ آتے ہیں فلم انڈسٹری پاکستان فلم انڈسٹری مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ کئی باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہم جذباتیات کا یا دوسری چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے پیٹیٹیزم کے نام پہ یا دوسرے نام پہ اور ہمیں سچ بولنا چاہیے اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آگے آنے والے لوگوں کے ساتھ سچ بولا جائے اور فلم انڈسٹری کیسے بنے گی کیا ہوگا ریوائیول کیا ہے مل کے بنے گی اور آر سکل ہم ایک گلوبل دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ دنیا بھر میں فرمیں بن رہی ہیں ٹیلنٹ موجود ہے ٹیکنیکیالیٹیز موجود ہیں اور پاکستان میں ہی موجود ہے بہت سے کولابوریٹیف ایفرٹس اور کولابوریٹیف لی کام کرنے میں کوئی حج نہیں ہیں چاہے وہ ہندوستان ہو ایران ہو یا کل کو ہولیوٹ ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ with all due respect to my senior colleague کہ اگر آپ ایسا بولیں کہ وہ لوگوں نے اپنے آپ کو سستہ بیج دیا جا کے ہندوستان میں کام کیا تو مجھے لگتا ہے کہ کیا بڑے غلام علی کیا نصر فتح علی خان صاحب رات فتح علی خان شفقت امانت علی موسن خان صاحب سلمہ آغا محمد علی صاحب جعوید شیف صاحب جن جن لوگوں نے جا کے وہاں پہ کام کیا ہے اپنا لوہا منوایا ہے اور اپنے talent سے اپنے کام سے ان کے بیچ کھڑے ہو کے یہ بتایا ہے کہ ہم بھی کسی سے کام نہیں ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ ان لوگوں کی disrespect ہے ایسا کہنا میرے seniors ہیں اور اس میں چھوٹی سی کڑی اس پوری کڑی میں ایک میں بھی ہوں اپنی ایک humble طریقے سے اپنا کام کر رہا ہوں اور مجھے تو یہاں آکے لوگ جتنا پیار دیتے ہیں کہ وہاں آپ نے جا کے اپنے Katrina کیر کے ساتھ dance کیا تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے ملکہ ایسا سنوکے تو میرے خیال میں کہ ہمیں اپنی ذات کو نکال کے overall دیکھنا چاہیے آگے future میں collaborative efforts انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے انسانیت پر یقین رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں اور لوگ آرٹسٹ ہیں آرٹ کا لکیروں سے بند جانا نہ کابلِ مافی ایک جرم ہے میرے خیال میں شرمین یہاں بیٹھی ہے شرمین the first woman I'm very proud کہ پہلا آسکر جو لیا وہ خاتون نے جا کے لیا ہمارے پیچ میں سے اور ان کے لیے بہت بہت سی پاہ لیا and she's very proud and I hope that the new generation of filmmakers keep this in mind that do not let people tell you that you're not capable enough or restrain you مجھے پہلے شروع میں کھا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا میں جا کے کوئی hero بن جائے یہ ہو جائے میں نے کہا جب ہم سوچیں گے چھوٹا تو ہم چھوٹا پائیں گے جب ہم بڑا سوچیں گے تو بڑا پائیں گے dream big all the young lads over here and you'll achieve big